بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل انٹرٹینمنٹ ویلوگ کائنڈی میرا چینل سبکرائب کر لیں جو لوگ نئے ہیں وہ لازمی بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز جو ہیں آپ تک بروقت پہنچ سکے آج میں آپ کے لیے بنا رہی ہوں یہ ایف سی سٹائل فرائیڈ چیکن جس لیے امن لیے ہیں چار مسالوں میں میں نے لیے ہیں گرم مسالہ ہے آدھا چمچ دھنیا پاؤڈر ہے لال مرش پاؤڈر ہے ہلتی آدھی چمچ ہے نمک ہسپے ذائقہ ہے کچری پاؤڈر ایک چمچ ہے آپ اس کو جو ہے میں نے میرینیٹ کرنا ہے جس کے لیے میں نے لیے ہیں دو چمچ سویا ساوس کے اب اس میں جائے گا جی ادھرک لیسن پیسٹ آپ جائے گا اس میں کچری پاؤڈر اور باقی یہ تمام مسالہ جات ان کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اگر آپ کے پاس لیمن موجود نہیں ہے تو آپ وائٹ سرکہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیمن کا جوز اس میں شامل کرنا ہے تقریباً ایک چمچ ہے ایک چمچ ہے اس سے تھوڑا سا اوپر ہونا چاہیے یہ جوز اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اب اس میں ایڈ کریں گی دودھ دودھ میں نے آدھا کپ لی ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے آپ لوگ مجھے انسٹاگرام پر فالو کریں آپ جو ہیں چکن کی جو پیسز ہیں ان کو جو ہے کٹ لگانے ہیں تاکہ مسالہ ان کے اندر جو ہے جزب ہو سکے دونوں سائیدوں سے اچھی طرح کٹ لگانے ہیں تمام پیسز کو جو ہے اسی طرح کٹ لگا کے جو ہے اس مسالے کے اندر جو ہے ڈپ کر دینا ہے مسالہ ان کے اوپر اچھے طریقے سے لگانا ہے اب تمام پیسز جو ہیں اس مسالے کے اندر جو ہیں میں ڈبو کے تقریباً اوور نائٹ آپ نے رکھتے نہیں ہیں ان کو مسالے میں اچھی طرح سے ڈوبا ہوا ہونا چاہیے اب لیا ہے میں نے میدہ تقریباً ایک پیا لیا ہے اس میں آدھی چمجو ہے میں نے نمک کی ڈالیا ہے اب یہ ساری رات اسی طرح پڑھا رہا ہے آپ دیکھیں ماشاءاللہ مسالہ جو ہے ان لیک پیسز میں اچھی طرح جذب ہو چکا ہے اب ان کو نکال کے پہلے بائی رکھ لیں گے تاکہ ان میں صرف حالتی جو مسالہ ہے وہ نکل جائے اب ان کو میدے میں اچھی طرح سے جو ہے اب جو نارمل پانی ہے اس میں اس کو میدہ لگا کے اس میں ڈپ کرنا ہے اب دوبارہ سے جو ہے اس کو میدے کے اندر اچھی طرح سے ڈپ کرنا ہے اور پھر ہاتھوں سے اس کو مسلنا ہے تاکہ مروڑیاں سی بن جائیں دیکھیں اس طرح ہاتھوں سے جو ہے اوپر نیچے جو ہے اس کو اچھی طرح جو ہے اس ردباد با کے جو ہے میدے کو لگانا ہے تاکہ گرامز جو ہے اس کے بن جائیں اب میدہ ایسے برطن میں ڈالنا ہے یہ جو ہے اس کی پیندے تک نہ لگے بلکہ میدے کے اوپر ہی روئے دیکھیں اس کی کرمز بن چکے ہیں اب اسی طرح سے باقی جو ہے ان کو بھی ایسے ہی جو ہے پہلے میدے میں پھر پانی میں ڈپ کرنا ہے پھر دوبارہ سے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے میدے میں ڈپ کرنا ہے اور اس کی کرمز بنانے ہے اب میرا فیس بک پیچھو ہے اس کو بھی لائک کیجئے گا اب گی لے کے یا آئل لے کے اس میں اس کو جو ہے دیپ فرائے کرنا ہے اس کو ہلکی آنچ کے ایک تک پریبن جو ہے آپ نے بارہ سے چودہ منٹ تک جو ہے اسی طرح فرائے کرنا ہے تاکہ اندر تک جو ہے یہ پک جائے اور جوسی جو ہے بن جائے آنچ بلکل آپ نے زیرو کر دینی ہے دیکھیں آپ کو بلبلوں سے پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ آنچ چو ہے کتنی ہے یہ اسی آئل میں پکتے پکتے جو ہے براؤن ہو جائیں گے اب یہ ماشاءاللہ پک چکا ہے اس سے باہر نکال لیں گے اسی طرح باقی کے دونوں پیسز جو ہے ان کو بھی اسی پروسیجر سے جو ہے بنا لیں گے دیکھیں ماشاءاللہ کتنے اچھے لگ رہے ہیں آپ لوگ لازمی میری چینل کو سبکرائب کیجئے گا اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی ہٹ کیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچتی رہیں اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لازمی لائک کیجئے گا اللہ حافظ ٹیک کیئر